بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سپریم کورٹ میں ترٹین ممبر بین کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے بیک بینٹی بیٹس سنی اتحاد ٹونسل کے ریزر سیٹوں کا سیس چل رہا ہے آج بھی سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو سنا ہے مجالی جنرل اپنے آرگومنٹس دے رہا ہے سپریم کورٹ نے ڈائریکشن بھی ہے کہ الیکشن کمیشن کل دونوں فارمولے الیکشن کمیشن اپنے فارمولہ جو دو اڈار اٹارہ میں استعمال ہوا تھا اور وہ فارمولہ جو موجودہ ٹونٹی ٹونٹی پور میں استعمال ہوا ہے وہ کل سپریم کورٹ کے سامنے فائل کیا جائے سپریم کورٹ کو اس پاتھ بھی اپرائز کیا جائے کہ اگر انڈیپینڈنٹ انڈیوٹ کو نکالیں تو سیٹے کس تناسق سے ملے گی اور انڈیپینڈنٹ انڈیوٹ کو انڈیوٹ کریں تو سیٹے کس تناسق سے ملے گی آج تک جو کیس چل رہا ہے جیجز صاحبان میں جو ابزرویشن دیئے ہیں ہم کر امید ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیٹے ہمیں ملے گی یہ سیونٹی ایٹ سیٹے ہیں جس میں سکسٹی سیون بومن کی اور دس نان گسلم کی سیٹے ہیں یہ ایلیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاب کی بیٹ میں کی بیٹس سنی اتحاد کونسل کے لیے پریزرو رکھتی تھی ایلیکشن کمیشن نے ہمیں اس پوائنٹ پر ریفیوز کر دیا تھا کہ آپ لوگوں نے ایلیکشن پارٹی نے نہیں لڑا تھا اس آئی سی نے اور لسٹ جمع نہیں کیتی لہذا آپ اٹائٹل نہیں ہے ہمارا بھی یہی ہے کہ آئین کا آرٹیکل ہیفٹی وان اور آرٹیکل ہن سیرو سکس بڑا کلیر ہے جس پارٹی کو ووٹ ملے ہو آئین کی روح کا تخازہ یہی ہے کسی کے ان کو ملے ہم نے پروقت اپنے نامنیشن پیپر میں دیکلریشن فائد کیا تھا ہم نے پروقت ہم نے اپنے نامنیشن پارٹی تھی یہ سپرم کورٹ کے ڈیسیجن کے پیش نظر تا تیرے جنوری کو کہ ہم سے بلہ بھی نشان بھی لے لیا گیا اور ہمارے کے ڈیویٹ کو نشانات آلٹ کرنے والے دن سپرم کورٹ کے پیسلے کے آنے سے پہلے پہلے ہزار کے ڈیویٹ کے نشانات آلٹ ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انساب سیٹیں جیت چکی ہیں چاری سکومت اس کے مطابق ہمیں امید ہے انشاءاللہ یہ سیٹیں ہمیں ملے گی سپرم کورٹ کل اس کیس کو کنٹنیل کرے گی اہلی کوسٹن اگر ہے بریسز آپ آپ اس نے سے مطالق کالکشن کنڈیشن لکھا مس پرائنٹ ہوا ہے آپ اس کو کس طرح دیکھیں دیکھیں وہ جیو آئی سے پوچھا انہوں نے ایک ون پوائنٹ بھی یہ کہہ دیا کس دنیا تھے ساتھ پوائنٹ کے کنسٹیوکشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو میمبر سے کون میمبر بن سکتا ہے وہ مسلم من این وومن ہو سکتا ہے ہم نے ان کو ایکسپلیل کر دیا تھا کہ ایسا نہیں ہے ہمارے کنسٹیوکشن میں یہ لکھا ہے کہ جو پارٹی کے مین پارٹی ہیں اس کے مسلم مدر پارٹی جس کو ہم رکھیں ہونے کہتے ہیں مسلم مسلم من این وومن ہوتے ہیں جو کمیٹی بنتا ہے اور پھر ہمارے ونگ سے ہمارے وومن کا بھی ونگ اور ہمارے نانگسپ کا بھی ونگ ہاں جنہوں نے کہا یہ ہمارا مسلم ہے وہ یہی ہے سارے پارٹیز میں ونگ بہت جونے اور نانگسپ پرستر صاحب آپ پرستر صاحب آپ پرستر صاحب آپ پرستر صاحب آپ سامنے سامنے دیگیم تائیہا کہ عمری حوث کا صفحے جو آپ کو کمول کر لیا کہ آپ نے کمول کر لیا جو بنائی ہے ذرا سبتی سلطہ ہی کب تورے سکٹی جنرل دیکھیں سکٹی جنرل عمر ایوب صاحب نے استقاہ دیا ہوا ہے اور نے کہا کہ دو سی کو میں سے میں ایک کرنا چاہ رہا تھا میں ایک اپسنٹریٹ کرنا چاہتا ہوں اپنا پارلیمنٹری رول پر خان صاحب کے ساتھ رسول اللہ تعالیٰ کل ملاقات ہوگی اس کے اس لیے کے پہلے بعد میں پارلیمنٹری پارٹی کے میٹنگ ہوگی اور پارلیمنٹری پارٹی میں ریزولوشن پاس کیا ہم نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے اور ساری پارلیمنٹری پارٹی میں یونانی بستی بھی دور کیا ہے کیونکہ جنرل اور ریزولوشن کو آپ کے ساتھ نہ کریں اور وہ کام کے انٹیل کریں آج ہماری تری تیٹی کو انشاءاللہ اور کمیٹی کے سامنے بھی اس لیٹنگ کو رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب کے ساتھ میری مٹنگ ہوگی خان صاحب اس پر فائنل فائسلہ کریں گے جو خان صاحب کا فائسلہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ہوں گے مولانا ایک چیز بڑا میں کلیر کروں چہر میں حامد رضا صاحب نے ضرور یہ کہا تھا کہ جو پاکستان طریقہ صاحب کا فائسلہ وہی فائسلہ کی قبول ہے اور انہوں نے نانمسکی اور انکانڈیشنلی وداود ریزرویشن اور اس بات مطاہیت آئیت کی مولانا صاحب کی بریشن صاحب یہ بتا دیجئے کہ آج سے پانچ ماہ پہلے آپ اسی ڈائٹس پہ کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے کہ ہمیں امید ہے سپریم کورٹ ہمیں بلہ واپس کر دے گی لیکن پھر جب فائسلہ آیا تو پورے ملک نے دیکھا آج پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مقصود نشست ہیں جنہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا حق بنت ہے وہ آپ کو واپس ملیں گے مایوسی گناہ ہیں ہم بار بار مایوس ہوتے رہیں ہمیں بڑی مایوسی امیاد کیا کہ کچھ پیسل ہوتے لیکن ای نوے یہی عدلیہ ہے یہی سپریم ایسی کا آرڈر ہونا ہے ہم بارہ ان کے طرف آرے ہیں اور ان کی طرف دیکھ رہے ہو نہ صرف یہ بلکہ پوری خوم ان کی طرف دیکھ رہی ہیں جو پچیس کروڑ عوام ان کی طرف دیکھ رہی ہیں ہماری یہ بہنیں آرہی ہیں ان کے سیپے ہیں ان کی ریزنٹیشن ہونے چاہیے اور عوام نے آپ سب لوگ انہیں دیکھا کہ ستر بیسر لوگ اس وقت پی جی آئی کے ساتھ ہیں آئندہ تائداد کے مطابق آپ کو بتائیں بارہ کروڑ اسی لاکھا ووٹ ہے چھے کروڑ ووٹ پول ہوا ہے چھے کروڑ پول ووٹ پیسے تین کروڑ ووٹ پی جی آئی کو ملا ہے اس لیے یہ تین کروڑ لوگوں کی امیدیں ہیں کہ یہ ریزنٹیشن ہمیں ملے اور پھر ہم لیں ہماری بینوں کو اور ہمارے لانوزنی بائیوں کو اچھا ہے آپ سب لوگوں کی امیدیں ہیں کہ پھار چودری سے مطالب ہوئی ہے آپ کے پاتھ کے آئی کے ساتھ میں آپ کے پاتھ کے آئی کے ساتھ میں سائٹ لیئے ہیں اور اس آقے میں سیسے بچ پس آئی ہے آپ کے بارے ساتھ میں نہیں سیسے ان کو ملے ایک دو سیسے ہمیں لے ان کو ملے ایک بارے لیکن بانک آپ کو جارے ہیں اس کے ساتھ اور شکریہ اور شکریہ سر خواد چودری کا سکیٹس کریئر کیجئے گا خواد چودری کا سکیٹس کریئر کیجئے گا کہ وہ بار بار میڈیا پر آت ہے ڈاک شوز میں آ رہے ہیں جو ڈاک شو پہ آنا چاہتے خوشی سے آ دیں وہ بات جو کرنا چاہے وہ کرنے چاہیے تحریکن صاحب کے پاس کرنے ہونے چاہیے لیکن جو لوگ پاکستان تحریکن صاحب سے کیا چکے یا پاکستان تحریکن صاحب کے صاحب انہوں نے تو سب لوریاں اختیار کی کی ان کے پارٹی میں واپس آنے کا فیصلہ خان صاحب کریں گے اور اگر خان صاحب کسی کو ویلکم کرے ہم ان کو سر پر بٹھائیں گے کل یہ معاملہ رکھیں گے آپ خان صاحب کے سامنے دیکھو ابھی پہلال ہم نے خان صاحب کے سامنے نہیں رکھنا خان صاحب کے سامنے آخری سوال کر آخری سالی اپنے ایڈا کیا بار شکریہ